سواگت آپ سبھی کا باری ہے چناوی چو سر کی تو چناوی چو سر میں کیا کیا ہے خبریں چناو سے جڑی ہوئی ہم آپ کو بتاتے ہیں اور سب سے پہلے بڑی خبر آپ کو بتا دیں یہاں پی سی سی چیف جیتو پٹواری کی طرف سے ایک بڑا بیان سامنے آیا جو ویوادوں میں گھر گیا ہے جی ہاں پی سی سی کے چیف ہیں جیتو پٹواری ویوادت بیان دے رہے ہیں کانگریس پرتیاشیوں کے سمرتھن میں وائرل ہو رہے ہیں امارتی دیوی کے آڈیو پر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے اب امارتی جی کا رس ختم ہو گیا گلندر چاسنی ہوتی ہے اس کے لیے وہ اب کچھ باقی نہیں رہا امارتی جی لگاتا کانگریس کی سیوک کر رہی ہیں بڑا مدد کی باتیں کر رہی ہیں ان کے آڈیو گئی ہیں دیکھو ایسا ہے اب امارتی جی کا رس ختم ہو گیا جو اندر چاسنی ہوتی ہے اب ان کے لیے میں کچھ بات نہیں کرنا سوشیل ہمارے سامادہ تھا ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں سوشیل یہ کیا کہہ رہے جیتو پٹواری کئی سارے مائنے نکال گئے جائیں گے سوائے بلکل صحیح بات دیکھیں چناؤ سے این پہلے جیتو پٹواری جو پی سی چیف ہے ان کا ایک بیان گوالر میں جو آیا ہے کہیں نہ کہیں بہت ہی آپتی جنک اور ایک کہا جائے تو انیتک بیان ہے صاف طور پر جب ان سے پوچھا گیا کہ امرتی دیوی کے جو آوڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کانگریس کے پرتیاشی پروین پاٹھک اور بھنڈ کے پھول سنگھ برائیہ کا سمرتن کرنے کی بات اور ان کے لیے ووٹ کے لیے لوبنگ کرنے کی بات کہہ رہی ہے تو اس سوال پر جیتو پٹواری نے کہا کہ اب امرتی میں چاسنی ختم ہو چکی ہے اور امرتی میں برس نہیں بچا ہے اور اب جو ہے ان کا کوئی کام نہیں ہے تو نشی طور پر جو بیان ہے اس کے کئی معینے نکالے جائیں گے اور جس طرح سے جیتو پٹواری نے تنج کستے ہوئے بیان دیا ہے چاہے انہوں نے ایک راجنیتک طریقے سے اس بیان کو لیتے ہوئے کہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ بیان نشی طور پر جو ہے سیاسی بھوچال مچائے گا کیونکہ آپ کو یاد دلا دے کہ دوہزار بیس میں بھی اپ چناؤ کے دوران اسی طرح سے کملنات جب گوالر آئے تھے ڈبرہ میں انہوں نے ایک سبھا کے دوران عمرتی کو آئٹم کہہ دیا تھا اس وقت بھی جو ہے وہ بیان بھاری سرکیوں میں رہا تھا اس سمیں وہ پی سی سی چیف تھے اور اب جیتو پٹواری نے پی سی سی چیف رہتے ہوئے عمرتی دیوی کے لیے جو بیان دیا ہے نشی طور پر کہیں نہ کہیں اگر دیکھے تو اس کے کئی معینے ہوں گے اور اب چونکہ ستہ پکش سے جڑی ہوئی ہے عمرتی دیوی اور اب نشی طور پر بی جے پی کے طرف سے بھی اس پر سخت پرتکریہ آئیں گی اور جو کانگریس ابھی تک بی جے پی کو محلہ سرکشہ اور محلہ کے سمبان کو لے کر گھیرہ بندی کرنے کی بات کہہ رہی تھی گھیرہ بندی کرتی تھی وہی کانگریس کے پی سی سی چیف اگر اس طرح کا بیان عمرتی دیوی کے خلاف دیتے ہیں تو نشی طور پر اب کانگریس بھی اب بیک فوٹ پہ آ جائے گی بہت اہم اور بہت بڑا پد ہوتا ہے پی سی سی چیف کا اور اس طریقے کے ان کی طرف سے بیان نکل کر آنا بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں سیاست جس طریقے سے چل رہی تھی گوالی ار چمبل میں امرتی دیوی کے اس کتھت وائرل آڈیو کو لے کر دوسری طرف قویٹ بھی آیا ہے اور بی جے پی نیتا جو ہیں ان کی طرف سے ٹویٹ آیا آشیش اگروال جس کے آپ بات کر رہے تھے سوشیل کہ یہ معاملہ جو ہے تول پکڑنے والا ہے تو آشیش اگروال نے لپک لیا اسے ٹویٹ کر جیتو پٹواری پر نشانہ سادھا لکھ رہے ہیں کہ کانگریس کی یہ گھرنٹ مان سکتا ہے کانگریسی مہلاوں میں رسٹ ڈھونڈتے ہیں جن جیتو پٹواری کو بھاجپا کی ایک دلت نیتری میں رس کم نظر آتا ہے کیا وہی جیتو پٹواری سونیا گانڈھی اور پرینکا گانڈھی کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں ہٹیش باچ بھائی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بی جے پی سے کافی سینئر ہیں ہٹیش جی ہٹیش جی کیا کہیں گے یہ بیان آ گیا ہے جیتو پٹواری کا اور امرتی دیوی کو لے کر جو آڈیو وائرل ہو رہا تھا اسی کو لے کر سوال کیا تو انہوں نے کیا کچھ کہا اس کو میں تو نہیں دور آنا چاہوں گا لیکن آپ کو مرے خیال سے خبر لگ دیئے لیکن پنی جی مجھے لگتا ہے بہت دکھا دستیتی ہے اور جیتو پٹواری کوئی سڑک چھاپ نیتا نہیں ہے ان کو سوچنا چاہیے اور یہ بہت سادھارن شبدوں میں سیدھا کہا جائے تو بہت بدتمیجی بھرا ہوا ایک وقتب ہے ان کا اور اب کیا کہہ سکتے ہیں ساپ آپ سوچئے رادکہ کھیڑا روتی گھوم رہی ہیں سب طرف شعبہ ہو جا کام نہیں کر رہی ہیں میناشی نٹراجن ہے کہاں پتا نہیں ہے جن کے بارے میں ان کے گروہ نے اب شبد کہتے ہیں پریانکہ گانڈھی تک کو آپ کو یاد ہوگا کچھ سمجھ پہلے کی بات ہے جب ڈلی میں ایک پردرشن تھا تو سمجھ ان کی اسٹیٹی بہت آکورٹ کر دی تھی یوت کانگریس کے تار کرتا ہوں نے تو یہ کانگریس کا چریتر ہے پر ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس پرکار کے نہایت بدتمیج بیان ہم کو پردیش ادھیاک سے کبھی سننے کو ملیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے بھوپیندر گپتا جی بھی جڑے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں اپنے پردیش ادھیاکش کے بیان کو لے کر سن لیتے ہیں بھوپیندر جی جیتو پٹواری صاحب کا بیان آیا ہے امرتی دیوی کو لے کر جانکاری ہوگی آپ کو کانگریس پارٹی اس طرح کی کسی بھی بھاشا کو جو ہے اپنے سے جوڑ کے نہیں دیکھتی ہے اور دوسرا جو آدھر نہیں ہمارے جی تیز باچپی جی ہیں انہیں بہت ساری گھٹنا ہے انہوں نے ابھی گناہیوں اور انہیں یاد ہیں لیکن میں نبیدن کرتا ہوں کہ باچپی جی کو یہ یاد نہیں ہے کہ کس طرح سے کارگل کے ایک شہید کی پتنی کو نروستر کر کے جلائے گیا جاں مہمریپور کی سڑکوں پر کس طرح سیکھروں اور ستریوں کو جو ہے وہاں پر نروستر کر کے اور انہ کے جو ہے بیابیچار ان کے ساتھ کیا گیا کیا انہیں یہ یاد نہیں ہے کہ انہیں کی سرکار نے یہ سلطح کر دیا ہے کیونے ستریوں کو بھیڑ کے حوالے جو ہے ان کی پولیس نے کیا تھا کیا انہیں یہ یاد نہیں ہے ساتھ میں کہ ان کے جو ہے پارٹی کے جس کے لیے بردان منتری جی نے ابھی باٹ مانگے اس وہ جو سنسد کا سندس ہے وہ ہجاروں ستریوں کے ساتھ بیابی چاہ کر چکا ہے یہ نہیں یاد نہیں ہے یہ ہمارے چریتر کا حصہ اس کو بتاتے ہیں یہ جو ہے یہ جو شرمنہ گھٹتا ہے دیش میں گھٹتا ہی ہیں جہاں پہ ایک بلاتکاری کے بچے کو ٹکٹ دے رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کانگریس پر میسان نہ رکھتے پر گھومتے ہوئے ہیں آپ لوگ چریتر کی جب بات ہوتی ہے تو یہ ایک تراجو پر تولنا پڑتا ہے ایک تراجو پر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اپنا اپنا میٹھا اور باقی باقی کا کڑوا یہ کہتے ہیں جو جو بہر ایک سابتک سرپیاں کہیں ہوتی ہیں سبیر سے ہوتی جائے ان کے جو ہے کیا آپ پردان منطری جی کی بارشاہ صحیحات ہے کیا وہ جو ہے دیش کے جو ہے سپرانت پریباروں کے بارے میں ٹھیک بارشاہ کمپاریزن کیا اس معاملے میں ہونا چاہیے کیا یہ بھی تو بتائیے اس معاملے میں کون کتنے نیچے گرا کیا آپ اس کو تراجو سے تولیں گے بلکل بلکل نہیں نہیں تراجو سے تو نہیں تولیں گے میں آپ سے آپ کے پردیش ادھیاکش کے بیان سے کتنا اتفاق کانگریس پارٹی رکھتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا پرکاش ڈالی ہے اس کے میں نے پہلا سینٹینس بولا کہ کانگریس پارٹی اس بھاشا کا جو ہے پریوگ نہیں کرتی ہے نہ سبسکرائب کرتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے جیتو پٹواری صاحب کے ساتھ پردیش ادھیاکشیں اچھا ایک کام کرتے ہیں پہلے پٹواری صاحب کا بیان پھر سے چلوا دیتے ہیں پھر سے سنوا دیتے ہیں مرتی جی کا راز ختم ہو گیا جو اندر چاس نہیں ہوتی ہے مرتی جی کا راز ختم ہو گیا جو اندر چاس نہیں ہوتی ہے پارٹی کی سیوگ کر رہی ہیں بڑا مدد کی باتیں کر رہی ہیں دیکھو ایسا ہے اب مرتی جی کا راز ختم ہو گیا جو اندر چاس نہیں ہوتی ہے اب ان کے لیے میں کچھ بات نہیں کر رہی ہیں مرتی جی کا راز ختم ہو گیا جو اندر چاس نہیں ہوتی ہے اب ان کے لیے میں کچھ بات نہیں کر رہی ہیں بھوپہ اندر جی بھوپہ اندر جی نہیں آپ مجھ سے کیا سوال کر رہے ہیں آپ کے نیتہ جی بیان دے رہے ہیں ہم تو بیان دیتے نہیں ہیں نہیں بیان ہم نہیں دیتے ہیں راجنی تک دلوں کا کام ہے سر بیان دینا راجنی تک دلوں کا کام ہے بیان دینا آئیٹم بھی کہہ دیا تھا یاد ہے نا آپ کو آئیٹم بھی کہہ دیا تھا دس گھٹنا سنا کے آپ نے سوائی بھی نہیں کیا نہیں نہیں آرے تو سر آج بیان جو تاز آیا اس کی تو بات کر لیجئے پہلے تو اسی کی تو بات کر رہا ہوں میں بھی سارے بیان دیتے ہیں آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تو کانگریس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں میں آپ کی بات کو میں آپ کی بات کو ایسے لوں کہ کانگریس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہیں کانگریس کا کیا اس سے کوئی لینا دینا نہیں اس بیان سے آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر اسی بات کا جواب چاہیے تو بات گھوم جائے گی مہینہ آپ جو کوشش کر رہے ہیں وہ بات گھوم جائے گی اس دیش میں ایک سبرانٹ مہینہ کو کارگل کے سہیت کی جو ہے مہینہ پرسنی کو نرواسٹر کر کے جلایا گیا اس پر خاموش ہیں آپ اس بات کو ڈائیوٹ کرنا چاہتے ہیں ڈائیوٹ ہم کر رہے ہیں ڈائیوٹ ہم کر رہے ہیں اس کا جواب آپ چاہ رہے ہیں سنیے 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 تو سہی سن تو لیجئے سر اس کا جواب میں آپ ہی بولتے رہیں گے تو پھر کیسے چلے گا میں آپ سے جواب میں انگرہ ہوں اور آپ سوال کر رہے ہیں تو اس کا جواب بھی میں لے رہا ہوں نا ہیتے جی بیٹھے ہوئے ساتھ میں لائن پر بنے ہوئے ہیں تو ان سے جواب لے لکھے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی نے پاپ دیا ہے تو ہمارا پاپ جو ہے وہ چھپ جائے گا ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہیتے جی ہیتے جی ہیتے جی ہیتے جی جی پنی جی سن رہا ہوں سن رہے ہوں گے آپ نہیں میں بھوپین مجھے پھولنے میں دکھت ہے اور دیکھیں کیا ہے میں بھوپین جی کی دکھت بھی سمجھ رہا ہوں اور یہ ایسا بیان ہے ہی نہیں کہ اس کی کوئی بھی سببی وقتی طرف داری کرے گا یا اس کو ڈیفرنٹ کر پائے گا پنی جی اور یہ بھی کوئی ترک نہیں ہوتا کہ ایک گھرنٹ وقتی یا چار سو مہلاوں کا بلاتکار کر کے نکل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی تو پٹواری جی کو لائسنس مل گیا ہے کہ وہ ایک بھدر دلیت نیتا کو بھدر طریقے سے بتمیز طریقے سے سمجھت کریں اور اس کا مکھول لڑائیں اور پھر میں کہہ رہا ہوں دیکھیں صاحب پردیش عدیش بہت سنگین پدھ ہوتا ہے یدی ہوتا ہے تو اور وشہ کیول اسی لیے بنایا ہے چھوٹے موٹے کارکارتا جو بولتے ہیں وہ تو چلی چلی ترین ہو سکتے ہیں ان کی بھاچہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے ان کی مریادہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے لیکن آپ پردیش عدیش کانگریس پارٹی جیسے پت پر ہیں اور وہاں پر بیٹھ کے کسی بھدر مہلا کے لیے یا ایسا بولیں گے تو ہم کیا کریں کس سماج میں جائیں آپ بتائیے ہم کیا کلپنا کریں کہ کوئی تو شرم بچی ہوگی کی نہیں بچی ہوگی بلکل سوچئے آپ کہ کس قسم کی کانگریس آپ چلانا چاہتے ہو بھائی کیا کرنا چاہتے ہو اور پھر میں کہہ رہا ہوں اسی کارل سے آج کانگریس میں مہلایں کام نہیں کر رہی ہے پونیت جی میں نے آپ کو نام بتائے اور آپ دیکھیں بھیبا پٹیل جیسی نیتا آپ کو کہیں نہیں دکھائی دیں گی کیونکہ کانگریس میں مہلاوں کی شثیتی بہت بری کر دی ہے وہاں بھی بھوپیش بھگیل جی نے جس پرکاس میں سوشی لانند شکلہ جی کو سمرسن دیا وہی وہ مافی مانگ سکتے تھے وہ کہہ سکتے تھے کہ چلیے ٹھیک ہے لیکن اس کی بجائے بوسٹنگ کرنا وہ بہلا روز لکھتی اچھا وہ تو ہم کوئی گالی دیتی تھی کانگریس کو نقصان پہنچا رہی تھی اسی کے ساتھ آپ کو بدرتہ کر گئے آپ کی کاریالے میں کر گئے یہاں پر آپ سوچیں کیا شب دکھا پہ ہو گیا کیا راجنیتی اتنی گنڈی ہو گئی ہے کیا جیتو پٹواری جی یہ ہتیج جی کیا راجنیتی اتنی گنڈی ہو گئی ہے تو یہ تو آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں بہت آپ سے ہم بہت دنے سمجھے ایسے نہ جانے کتنے اور اس سے بھی نیچے اس کے بیانوں کے ہم کئی بار چرچہ کر چکے ہیں بلکل میں سہمت ہوں تو وہ راجنیتی تو شوچیتا کی تو بات کرنا آج کل بے مانی نہیں پھر بھی پنیج جی کیا ہوتا تھا جو شیرش پدوں پر ہیں جو دلوں کا نیترت تو کر رہے ہیں ان کے اوپر بڑا دائیت تو ہے ان کے اوپر بڑا دائیت تو ہے رامیشور شرما صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں بیدائک ہیں آپ بھوپال سے رامیشور شرما صاحب یہ بیان آیا پردیش ادھیاکش کانگریس کے جو ہیں وہ یہ بیان دے رہے ہیں امرتی دیوی کو لے کر کے میرے خیال سے آپ نے سنا ہوگا پہنچ گیا آپ تک کیا ہے امرتی دیوی کی خلاف دیا کچھ کیا سا دیا ہاں امرتی دیوی کے خلاف کو لے کر بیان دیا ہے آپ سنوا دیتا ہوں پہلے سن لیجئے امرتی جی لگاتا کانگریس کی پارٹی کی سیوگ کر رہی ہیں بڑا مدد کی باتیں کر رہی ہیں ان کے آڈیو گئی ہیں دیکھو ایسا ہے اب امرتی جی کا راز ختم ہو گیا جو اندر چاسنی ہوتی ہے اب ان کے لیے میں کچھ بات نہیں کر رہی ہیں امرتی جی لگاتا کانگریس کی پارٹی کی سیوگ کر رہی ہیں کیا آپ کی پرتکریہ ہے اب میری پرتکریہ یہی ہے وہ کانگریس کے پردیش ادیقش ہیں اب تھوڑا سا وہ سمجھ دار بنے تو زیادہ اچھا رہے گا جیتو پتواری جی سے امرتی دیوی بہت سیرین لیڈر ہے اور سب سے بڑی بات مہتپورن بات ہے وہ انسوچی جاتی کو بلونگ کرتی ہیں مہیلہ نیتا ہے اور مہیلہوں کے بارے میں اس طرح کے سبتوں کا علیک کرنا یہ نیاہ اچھت نہیں ہے رس ختم ہو گیا کیا کہنا چاہتے ہیں مہیلہوں کے بارے میں کیا سوچ ہے کانگریس کا اتنا گیر جمعیدانہ نا بیان پردیش ادیقش سے تو کم سے کم کانگریس کے امبید نہیں کی جا سکتی ناری سمبان ہے ناری کا کھلیاں میں یہ اپمان ہے ہم تو ناری سمبان کے پسچتہ پرائی یہ طرح ہے کہ اوچھی ہمارے عادت تپڑی کرنا یہ کہیں نیاہ اچھت نہیں ہے کہیں صوبہ نہیں دیتے ناری سمبان کو لے کر بی جی پی کی کیا سوچیں اس کی ویاکیاں بھی بھوپیندر گپتہ جی کر رہے تھے بہت سارے سوال انہوں نے اٹھا دیئے تھے ناری سمبان کو لے کر بی جی پی کے پر بھی کیا ہوا ملے پور میں اور بھی بہت سارے انہوں نے سوال اٹھائے لیکن سوالوں کے جواب کھوجنے چاہیے ایسے کچھ بھی آپ ٹپڑی اور پردیش ادھیقش ہو کر کر کے اس پرکار کی ٹپڑی آپ کر دے رہے سوچنا چاہیے کہ آپ کیا بول رہے تھے بہت شکریہ رامشور جی بھوپیندر گپتہ جی سوشیل آپ کا بھی بہت شکریہ اور یہاں وقت ایک بریک کا ہے نوٹے لیے چلتے